ہلو بچوں لیٹس سی در کوشن در کوشن سیز دیکھ در کمگارو ریٹ ان نورتھ امریکن ڈیزرٹ ڈو نوٹ ڈرینک ووٹر ہاو ڈاز اٹھ سروایو ان سچ زیرک کنڈیشن تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ نورتھ امریکن ڈیزرٹ میں رہنے والا جو کمگارو ریٹ ہے وہ کبھی پانی نہیں پیتا ہے تو وہاں پر اتنی زیرک کنڈیشن میں کیسے سروایو کرتا ہے یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے تو اس پوشن کا جو کی کنسیپٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس پوشن کا کی کنسیپٹ ہے کہ کمگارو ریٹ جو ہے اس میں کس ٹائپ کے زیرک کنڈیشن میں رہنے کے لیے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کیسے میرے کے لیے کیسے سروایو کرتا ہے زیرک کنڈیشن میں رہنے کے لیے زیرک کنڈیشن میں رہنے کے لیے اس کے پاس کون کون سے adoptations ہیں وہ ہمیں بتانا ہے adaptation کا مین ہوتا ہے جیسے کی کوئی بھی organism جو ہے اس کے morfological behavioral یا پھر physiological attributes جو کی اسے اس کے natural habitat میں رہنے کے لیے fittest بناتے ہیں reproduce ہونے کے لیے fittest بناتے ہیں یہ ہوتے ہیں adaptations اور ziric condition کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں ziric condition کیا ہوتی ہے ziric condition جو ہے اس کا mean ہوتا ہے desert تو یہاں لکھ لیتے ہیں ہم desert تو یہاں پر لکھا ہوا ہے north american desert تو یہ desert میں رہتا ہے تو desert میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے water جو ہے اس کی scarcity ہوتی ہے water جو ہے یہ کم ہوتا ہے dry climate ہوتا ہے اور temperature جو ہے وہ ہوتا ہے high تو یہاں لکھیں گے ہم temperature جو ہے یہ کیا ہوتا ہے high ہوتا ہے تو ان condition میں رہنے کے لیے کمگارو rat لیتے ہیں کمگارو rat یہ کبھی پانی نہیں پیتا ہے تو یہ اپنی جو water کی requirement ہے یہ کیسے fulfill کرتا ہے یہ کرتا ہے water کی requirement fulfill اپنی physiological adaptation جو کی ہے by oxidation of internal fat یہ oxidation of main internal fat ہے اس کے oxidation سے water کی requirement جو fulfill کرتا ہے oxidation of internal fat internal fat کا oxidation ہوگا جس کا bioproduct ہوتا ہے water اور اس water سے ہی وہ اپنی metabolic process جو ہے اس کی water requirement کو fulfill کرتا ہے اور اس کا اگر بات کریں urine جو ہے یہ urine جو ہے اس کا hypertonic ہوتا ہے تو یہاں لکھ لیتے ہیں اس کا urine جو ہے یہ hypertonic ہوتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے concentrated urine ہوتا ہے because جو xeric environment میں رہنے والے organisms ہوتے ہیں جو animals ہیں وہ water loss کو کم سے کم کرنے کے لیے hypertonic urine جو ہے اس کی formation کرتے ہیں جس کی water loss جو ہے water loss کو minimize کیا جاس کے تو اس type کے adaptations ہیں یہ پائے جاتے ہیں کینگ ریڈ کے پاس چلیئے دیکھ لیتے ہیں option کو option a ہے ہمارے پاس capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation تو ہمارا option a جو ہے بلکل correct answer ہے جیس تو اس کی اگر skin moist ہوگی mean numb ہوگی تو کیا ہوگا یہاں سے water کا evaporation ہوگا mean water loss آسانی سے ہو سکتا ہے تو اس skin جو ہے موش نہیں ہوتی dry ہوتی ہے تو option b یہ wrong ہوگا option c hypertonic urine excretion mean یہ urine hypertonic excret کرتا ہے تو option c یہ ہے یہ بھی بالکل correct answer ہوگا تو ہمارا option a and c دونوں ہی correct ہیں option b a and c mean is کے اندر option a and c دونوں کو correct بتایا گیا ہے تو option b یہ correct ہو جائے گا a and c جو ہے different different جو ہیں الگ الگ دی گئے ہیں یہ incorrect ہو جائیں گے option d جو ہے یہ بالکل correct answer ہوگا یہ final answer ہے ہمارا hope you understood it well thank you ہمارا